اسلام علیکم ناظرین تاریخ کی دنیا میں خوش آمدید مجھے ڈاکٹر علی کہتے ہیں اور ناظرین آج کی ویڈیو گزشتہ روت کی ویڈیو کا پارٹ ٹو ہے مکمل ویڈیو دیکھئے گا انتہائی دلچسپ اور سنسنی سے بھرپور کہ کیسے دنیا کا مشکل ترین ریسکیو آپریشن اپنے انجام کو پہنچا ناظرین دنیا میں پہلی بار ایسا واقعہ پیش آیا تھا کہ جب ایک مائن کولیپس ہونے کی وجہ سے تین تیس ورکر زمین سے دو ہزار تین سو فٹ نیچے پھنس گئے ہو پورے سترہ دنوں کے بعد چلی گورنمنٹ نے تین تیس مائنس کو ڈھون تو لیا تھا لیکن اب مسئلہ تھا کہ ان کو باہر کیسے نکالا جائے اس سے بھی زیادہ ایمپورٹن یہ تھا کہ ان کو زمین کے اندر ہی زندہ کیسے رکھا جائے ناظرین اس ویڈیو کے پارٹ ون میں آپ نے دیکھا کہ کیسے چلی کے اٹکامہ ڈیزرٹ میں ایک سو بیس سال پرانی مائن کے گہرائیوں میں ایک کولیپس کی وجہ سے تین تیس ورکر زندہ پھنس گئے اور کیسے پورے سترہ دن لگا کر ڈرلنگ کے ذریعے ان کو زمین سے دو ہزار تین سو فٹ نیچے ڈھون لیا گیا اور اب ویڈیو کے پارٹ ٹو میں آپ جانے یہ کہ صرف تین دن کے کھانے پینے کے سامان پر انہوں نے زمین کے اندر پورے سترہ دن کیسے گزارے اور ٹوٹل انہتر دنوں میں زمین کی گہرائیوں میں ہی ان کو کیسے زندہ رکھا گیا ساتھ ہی ساتھ آپ یہ بھی جانیں گے کہ ان کو واپس زمین تک ریسکیو کرنے میں انجینئرز نے کن مشکل ترین چیلنجز کو فیس کیا تو آئیے بڑھتے ہیں چیلنی نمبر سکس کی جانے ناظرین سترہ دنوں کی انتھک محنت کے بعد آخر اب زمین کے اندر پھنسے مائنرز کی لوکیشن کا پتہ لگایا جا چکا تھا اب باری تھی اس چھے انچ کے پائپ میں سے سی سی ٹی وی کیمرہ اور فون لائن ڈالنے کی سارے لوگ بیتابی سے اس انتظار میں تھے کہ سترہ دنوں سے پھنسے اپنے پیاروں کا چہرہ دیکھ سکیں گے کیمرے میں دکھایا گیا کہ تینتیس مائنرز کی حالت انتہائی خراب تھی شدید گرمی اور حبز کی وجہ سے انہوں نے اپنی شرٹ ستار رکھی تھی اور کئی مائنرز بھوک کی وجہ سے بری طرح نڈھال ہو رہے تھے جب ان سے فون لائن پر بات کی گئی لائنز اور زوہ جو ان پھنسے ورکرز کے شفٹ سپروائزر تھے انہوں نے بتایا کہ مائنز کولیپس ہوتے ہی اس نے سارے ورکرز کو اکٹھا کیا اور ان کو ریفیوی تک لے آیا کیونکہ وہاں صرف تین دن کا کھانا پینا موجود تھا اسی وجہ سے شفٹ سپروائزر نے پہلے دن سے ہی کھانا ڈسٹریبیوٹ کرنے میں اپنا ہاتھ ٹائٹ رکھا ہر ورکر کو صرف ایک گھونٹ دودھ اور ایک سپون ٹونہ فش کا دیا جاتا تھا اور وہ بھی رزانہ نہیں بلکہ ہر دوسرے دن لیکن ناظرین اس کے باوجود بھی یہ کھانا صرف چودہ دنوں تک نہ چل سکا شفٹ سپروائزر نے یہ بھی بتایا کہ پچھلے تین دنوں سے انہوں نے نہ ہی کوئی کھانا کھایا اور نہ ہی پانی کا ایک کترہ پیا یعنی اب یہ مائنرز ایسی حالت میں تھے کہ ایک ایک کر کے ان کی موت واقع ہونے والی تھی چیلنج نمبر سیون دوستو باہر موجود ریسکیو ٹیم کا اب سب سے امپورٹنٹ چیلنج یہ تھا کہ کسی بھی صورت زمین میں دو ہزار تین سو فٹ نیچے پھنسے مائنس تک کھانا اور پانی پہنچایا جائے اور وہ بھی صرف چھے انچ موٹے سراخ سے لیکن اس مسئلے کے علاوہ ایک اور مسئلہ بھی تھا جس کھانے کے لیے وہ بیتاب ہو رہے تھے وہ ان کو ایک ہی جھٹکے میں مار بھی سکتا تھا جہاں دوستو کیوں کہ پچھلے سترہ دنوں سے ورکرز کی باڈی کے منرلز اور ویٹامنز ٹرین ہو چکے تھے اسی وجہ سے جب اچانک ان کو کھانا ملے گا تو ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ان کی موت بھی ہو سکتی ہے اس مسئلے سے نمڑنے کے لیے چلی گورنمنٹ نے ناسا فوڈ لیبارٹری سے کانٹیک کیا جہاں سے ڈاکٹرز نے پھنسے ہوئے مائنس کے لیے کھانے کا ایک خاص فارمولہ بتایا کہ اس فارمولے میں کاربو ہائیڈریٹس اور گلوکوس ایک خاص مقدار میں ڈالا جانا تھا جس کے بعد یہ سپیشل کھانا تیار کیا گیا اور پائپس میں ڈال کر نیچے بھیجا گیا جب کھانا کھا کر ورکرز کی جان میں جان آئی تو ان سب کو اپنی اپنی فیملی سے ویڈیو کال پر بات کروائی گئی اب بات کرتے ہیں چیلنج نمبر ایٹ کی دوسری طرف ریسکیو ٹیم یہ پلان کرنے لگی کہ ان کو واپس زمین تک کیسے ریسکیو کیا جائے اور وہ بھی جلد از جلد کیونکہ پچھلے سترہ دنوں سے ورکرز کی باڈی کو تھوڑی سی بھی سن لائٹ نہیں ملی تھی اسی وجہ سے ڈاکٹرز کا ماننا تھا کہ کسی بھی وقت ان کو فنگل انفیکشن ہو سکتا ہے آخر کار یہ پلان کیا گیا کہ جس طرح سے چھ انچ کا ہول کیا گیا اسی طرح ایک اتنا موٹا ہول کیا جائے جس میں سے انسان کو اوپر کھینچ لیا جائے لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جس ہول کی یہاں بات ہو رہی ہے سترہ دنوں میں ہونے والا چھ انچ کا ہول نہیں بلکہ یہ ایک ٹونٹی ون انچ کا ہول تھا یعنی اکیس انچ کا سراخ وہ بھی دو ہزار تین سو فٹ گہرا ایک اندازہ لگایا گیا تو یہ ہول کرنے میں تقریباً تین مہینوں کا وقت ریکوائیڈ تھا یعنی نوے دن تو صرف اس موٹے ہول کو کرنے میں لگے کیونکہ اب سب سے فاس سیلوشن یہی تھا اسی وجہ سے فوری ہیوی ڈریلنگ رگز منوائی اور کام سٹارٹ کر دیا گیا اب پورے بیس دن گزر چکے تھے دوسری طرف ماننگ منسٹر اس پلاننگ میں لگ گئے کہ ہول سے ورکر کو اوپر کیسے لائے جائے گا کیونکہ گہرائی اتنی زیادہ ہے کہ صرف ایک ورکر کو اوپر لانے میں ایک گھنٹے کا وقت درکار تھا بیچ راستے میں وہ سفوکیشن کی وجہ سے مر بھی سکتا ہے اسی وجہ سے ایک ایسی مشین بنانی تھی جس میں اوکسیجن بھی ہو اور اس مشین کو بنانے کے لیے چلی گورنمنٹ نے ایک بار پھر ناسا سے رابطہ کیا ناسا کے سپیس ایکسپرٹس نے ایک سیلوشن دیا کہ ایک کیپسول بنائی جائے جس کا ڈائیومیٹر ہول کے سائز جتنا ہو اس کیپسول میں اوکسیجن سیلنڈر بھی لگائے جائیں تاکہ بیچ راستے میں اگر کیپسول کسی وجہ سے رکھ بھی جائے تو اس میں موجود ورکر کو کسی قسم کا نقصان نہ ہو ناسا نے یہ کیپسول بنانے میں کم سے کم دو مہینے کا وقت بتایا تھا دو مہینوں کا وقت بتایا جب تک ڈریلنگ کا کام ختم ہوگا تب تک کیپسول بھی ریڈی ہو جائے گا ناظرین اس کے بعد چیلنگ نمبر ٹین سامنے آ گیا اب پورے چھبیس دن گزر چکے تھے ایک ایک سیکنڈ انتہائی قیمتی تھا ماننگ سائٹ پر چوبیس چوبیس گھنٹے ٹی وی چینلز برادکاسٹ کر رہے تھے اور پل پل کی خبر پوری دنیا میں دکھائی جا رہی تھی ناظرین چند فٹ کی ڈریلنگ ہی ابھی کمپلیٹ ہوئی تھی کہ اچانک ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا ڈریلنگ ٹیم جن ہائیڈرالک پائپ سے ڈریلنگ کر رہی تھی وہ لیک ہو گیا اور پورا ڈریلنگ کا کام منٹینس کی وجہ سے روکنا پڑ گیا یہ نیوز دیکھ کر ایک اور ڈریلنگ کمپنی نے الگ ٹیکنالوجی سے ڈریلنگ کرنے اور پھنسے ہوئے ورکرز کو نکالنے کے لیے سرفسز کی آفر کی تب یہ سوچا گیا کہ صرف ایک ڈریلنگ سے کام نہیں بنے گا بلکہ کسی اور ٹیکنالوجی سے ڈریلنگ کا آپشن بھی رکھا جانا چاہیے یعنی پلان بی بنانے کا وقت آ چکا تھا پلان بی کے مطابق ہیمر ڈریلنگ رگ منگوائی گئی جو پتھروں کو پلان اے والی رنگ کی طرح کاٹے گی نہیں بلکہ یہ پاورفل ہیمر سے ان کو توڑے گی اور وہ بھی صرف ایک مہینے میں اب پورے تیس دن گزر چکے تھے پلان بی والی ہیمر ڈریلنگ نے بھی اپنا کام شروع کر دیا تھا اور پلان اے والی رگ بھی ایک بار پھر سے چل پڑی تھی ناظرین اس کے بعد چیلنگ نمبر گیارہ سامنے آ گیا جب تک ڈریلنگ کا کام مکمل ہوتا چلی گورنمنٹ نے پھنسے ورکرز کو انٹرٹینمنٹ کے لیے آئی پورٹس بھیجے تاکہ مسلسل دنیا سے کٹ جانے کی وجہ سے یہ لوگ کسی ذہنی بیماری کا شکار نہ ہو پائیں پورے پینتالیس دن گزر گئے اور ڈریلنگ کا کام مسلسل چلتا رہا پلان بی والی رگ پلان اے والی رگ سے کافی زیادہ فاس تھی اور آدھے سے زیادہ ہول کمپلیٹ کر چکی تھی لیکن تب بھی ایک اور چیلنج آن کھڑا ہوا کی وجہ سے کام روکنا پڑا اور اب مسئلہ تھا لوہے کے ہیمبر کو کیسے نکالا جائے اس کے لیے انجینئرز نے ایک ایسا میکینیکل سسٹم بنایا جس کو جب پریشر سے اندر ڈالا جائے گا تو اس کے دانت خوال میں پھنسے لوہے کے ٹکنوں کو اپنے اندر بند کر لیں گے لہٰذا اب کئی دنوں کی محنت کے بعد لوہے کا پیس باہر نکال لیا گیا اور ایک بار پھر سے ڈریلنگ کا کام سٹارٹ ہو گیا ناظرین اب بات کرتے ہیں چیلنج نمبر ٹویلپ کی پھنسے ہوئے مائنرز کو زمین کے اندر اب باون دن گزر چکے تھے اور ان کا ایک ایک لمحہ کھلی ہوا میں جانے کو ترس رہا تھا لیکن اسی دن ان کو ایک اچھی خبر ملی اور وہ یہ تھی کہ ناسا کی بنائی ہوئی اسکیپ کیپسول مائننگ لوگیشن پر پہنچ چکی تھی اب صرف انتظار تھا کہ جیسے ہی ڈریلنگ کا کام ختم ہوتا ان کو باہر نکالنے کا عمل شروع کیا جائے پلان اے کی ڈریلنگ رگ تو بہت ہی پیچھے تھی لیکن پلان بی کے ہیمرڈ رگ سے اب کافی امیدیں تھیں یوں پورے 65 دن گزر چکے تھے اور صبح کے آٹھ بجے پلان بی کی ڈریل نے آخر کار پورا 2300 فٹ کا ہول کمپلیٹ کر دیا یہ خبر ملتے ہی زمین کے اوپر اور زمین کے نیچے جشن منایا گیا کیونکہ اب ڈوبتی ہوئی امیدیں ایک بار پھر سے جاگ چکی تھی اور اب مائنرز کو باہر نکالنے کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی 79 دن صبح 6 بجے پہلا مائنر باہر نکالا گیا اور ایک ایک کر کے پورے 33 مائنرز کو سیفلی باہر نکال لیا گیا ناظرین مائنر نے زمین کی گہرائی سے نکلتے وقت یادگار فوٹو کھینچی تھی اور اس فوٹو میں دکھنے والے ورڈ آج بھی ریفیوج میں لکھے ہوئے ہیں اور یہ ہے ان 33 مائنرز کی ریل فوٹو جنہوں نے اپنی زندگی کے پورے 79 دن سین جوز مائن میں دفن ہو کر گزارے اس واقعے کے بعد سین جوز مائن کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا ناظرین امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ہمارے چانل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے اللہ وارس